اور بھی مثال کے طور پر جب میں نے کہا کہ آدھے سے زیادہ قرآن میری تاریخ ہے قرآن میں میرا ایک جگہ پر نہیں سینکڑوں مقامات پر میرا ذکر ہے آپ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں ایک پر بھی نہیں ایک چھوڑو سینکڑوں مقامات پر اس کو پڑو ختم نبوت ہو ختم نبوت کے نام پر آپ نے جو کچھ گر رکھا ہے اس کے حقائق کیا ہیں وہ دجل اس میں چاک کر دیا گا ہے ایک پہلوں سے نہیں درجنوں پہلوں سے اور دنیا کی کوئی طاقت راد نہیں کر سکتی ہے جن روایات کا تم لوگ سہارا لے رہے ہو جن روایات کا سہارا لے کر تم لوگوں نے یہ اقادم ریعت اخذ کیے ہیں گڑے ہوئے ہیں اس کے اندر وہ روایات بھی موجود ہیں ان کی حقیقت بھی چاک کی گئی ہے بلکل واضح کیا گیا ہے کہ ان روایات کی بنیاد پر جو تم لوگوں نے دجل جو ہے وہ پھیلایا ہوا تھا وہ بھی چاک کر کے رہ دیا گیا بہرحال اب آپ پر ہے کہ آپ اندو کی طرح اپنے ملہوں کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں یا پھر آپ حق کے طلبگار ہیں اگر آج آپ حق سے کفر کرتے ہیں تو پھر جان لیں کہ یہ مقابلہ کس کے ساتھ ہے آپ کا انجام بلکل وہی ہونے والا ہے جو قوم نو کا ہوا وہی جو قوم عاد کا ہوا وہی جو قوم سمود کا ہوا وہی جو قوم شیب کا ہوا وہی جو قوم لود کا ہوا وہی جو آل فیرون کا ہوا اگر کوئی میرے ساتھ دشمنی کرتا ہے اگر کوئی میرے ساتھ دشمنی کرتا ہے اور جو میری دعوت کو دل سے تسلیم کر رہے ہیں ان کے ساتھ دشمنی کرتا ہے تو وہ جان لے وہ نہیں بچے گا نہ دنیا میں بچے گا نہ آخرت میں بچے گا آخرت میں جب اس کے سامنے اس کا حساب لینے والا آئے گا تو پھر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہا جائیں گی اس کے سامنے کون آتا ہے سب سمجھ آ جائے گی میرے خلاف پراپنگڑا کرنے والو میرے خلاف محاذ کھلنے والو خوش کے ناہن لو میں کوئی بکواس نہیں کر رہا میں کوئی ہوا میں باتیں نہیں کر رہا میں کوئی ہوا میں باتیں نہیں کر رہا میں دلائل کے ساتھ ایک ایک بات کر رہا ہوں اگر ہمت ہے اگر حق پر ہو تو دلائل کے ساتھ بات کرو اگر تم کہتے ہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اللہ کی مانتے ہیں تو پھر اسی قرآن میں اللہ نے کیا کہا اللہ کہہ رہا ہے کہ جہاں سے بھی کوئی آواز بلاند ہوتی ہے حق ہو باطل ہو جو بھی ہو جہاں سے بھی کوئی آواز بلاند ہو اس کو سنو جو کچھ بھی تمہیں سنائی دے رہا ہے جو بھی آواز اپنا وجود رکھتی ہے اسے سنو تمہیں کان کیوں دیئے اسی لیے دیئے ہیں تاکہ تم سن سکو سنو اور صرف سننا ہی نہیں پھر جو دکھایا جا رہا ہے وہ دیکھو صرف دیکھنا نہیں بلکہ جو سنتے اور دیکھتے ہو اسے سمجھنے کی صلاحیت دی تمہیں اسے سمجھو تو جو ان صلاحیتوں کا استعمال نہیں کرتے جو صرف سنتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو سنا جو دیکھتے ہیں وہی کرتے ہیں جو دیکھا وہ کیا ہیں جو اقل کا استعمال نہیں کرتے جو غورو فکر نہیں کرتے جو سنا اور دیکھا اس کی تحقیق نہیں کرتے اندو کی طرح اپنے باوجدت کے پیشے چلتے ہیں تو ان کے بارے میں اس پورے قرآن میں جگہ جا کیا کہا ایک مقام پر کہا کہ وہ اندے ہیں ہیں دوسرے مقام پر کہا کہ وہ وہ پالتو جانور ہیں وہ جانور جن کے گلوں میں پٹے ڈالے ہوئے ہیں جن کے پٹے دوسروں کے ہاتھ میں ہیں جس کے ہاتھ میں پٹا ہے اسی کے پیچھے جاتے ہیں ادھر ادھر اپنے گردن نہیں کر سکتے اپنا روح ادھر 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 نہیں کر سکتے اگر ادھر ادھر روح کریں گے تو جس کے ہاتھ میں رسی ہے ان کی وہ پٹھے گا ان کو اور اور مقام پر کہا کہ وہ کیا ہیں وہ خندیر ہیں ایک اور مقام پر کہا کہ وہ کرادہ ہیں کرادہ کا مطلب کیا ہے کرادہ کا مطلب ہے کرا اور رد گول والی تھے اس کا اظہار کر رہی ہے جو کرا کیا اس کو رد کر دینا کرا کہتے ہیں جو بھی آپ نے سنا دیکھا جو بھی آپ نے سنا جو دیکھا یعنی کہ جو پڑا پڑا کیسے جاتا ہے تو یہ جو بھی آپ کے سامنے آیا تو اس کو رد کر دینا اس کو پھیر دینا وہی کر دینا بغیر سمجھے یہ خسرت کس میں پائی جاتی ہے یہ صرف بندر میں پائی جاتی ہے بندر جو دیکھتا ہے وہ ہی رپیڈ کرتا ہے وہ سمجھتا نہیں ہے وہ اکل کیا تو تمہیں کیا صرف سننے اور دیکھنے کی صلاحیت دی گئی یا پھر سمجھنے کی صلاحیت دی گئی جو سنتے اور دیکھتے ہو تو اگر تم جو سنتے اور دیکھتے ہو بغیر سمجھے اس کے اوپر عمل کرتے ہو بغیر سمجھے اس کے پیچھے چلتے ہو تو تم پھر کیا قرادہ نہیں ہو جو سنا جو دیکھا بغیر سمجھے اسی کو پھیر رہے ہو وہی کر رہے ہو پھر اور مقام پر کیا کہا گیا کہ یہ الاموات ہیں یہ تو زندہ ہی نہیں ہے ان کا زندہ یعنی کہ زندہ ہونا نہ ہونے ایک برابر ہے یہ الاموات ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک شہ ہے تو صحیح لیکن اس کے وجود کا کوئی فائدہ نہیں یہ کوئی مقصد بے مقصد بیکار ہے اس کا نہ ہو نہیں یعنی کوئی ایسے جیسے ہے ہی نہیں اس کا ہونا نہ ہونا ایک برابر ہے پھر ایک اور مقام بر کہا گیا کہ یہ قبروں میں ہے یہ میٹیکل لبارڈی جیسے اس سے پہلے چپائیوں کی صورت میں یہ اور مخلوقات کے صورت میں یہ مادہ جو ہے یہ چار پاؤں کی صورت میں حالتے قبروں میں آبی بھی ہے قبروں میں ہیں اور ایسوں کو تم سنا نہیں سکتے دکھا نہیں سکتے کیوں؟ یہ اندے ہو چکے ہیں اور اندے یہ آنکھیں اندی نہیں ہوتی ہیں آنکھیں تمہیں ظاہر دکھاتی ہیں کام تمہیں ظاہر سناتے ہیں اور جو مکمل جو ہوتا ہے مکمل صرف وہ نہیں جو ظاہر ہے مکمل تو جو باطن ہے جب تک وہ سامنے نہیں آئے گا تب تو مکمل نہیں ہوگا کوئی بھی شاہر آپ اپنے سامنے رکھ لو کوئی بھی تم اپنی ذات کو لے لو کیا تم وہ ہو جو سامنے نظر آ رہے ہو یا پھر باطن کو ملایا جائے گا تب تم مکمل ہوگا کوئی بھی شاہر لے لو کسی شاہر کو سامنے رکھ لو اس کا مکمل وجود کب سامنے آئے گا جب ظاہر و باطن دونوں کو سامنے رکھا جائے گا تو ظاہر تو دکھاتی ہیں یہ آنکھیں سر کی آنکھیں باطن کیسا دیکھتی ہو تم تو باطن دیکھ نہیں رہے باطن دکھاتی ہیں باطن آنکھیں وہ جو آنکھیں اندر شکا کر رکھیں ہیں تمہارے سینوں میں دل جن کے دل زندہ ہیں یہ آنکھوں زندہ ہونا اندہ نہیں ہوتا دل ہیں سینوں میں جو اندے ہو جاتے ہیں بہرحال اب آپ کی اوپر ہے کہ آپ اندو کی طرح مجھے گھالیاں دیتے ہیں اب وہی کرتے ہیں جو کومنو نے کیا تھا کومیاد نے کیا تھا کومی سبود نے کیا تھا جو کومی شیب نے کیا تھا جو کومی لوت نے کیا تھا جو آل فیرون نے کیا تھا تو پھر انجام آپ کا ان سے مختلف نہیں ہونے والا بار بار کہہ رہا ہوں جان لیں عذاب آپ کے سر کے اوپر کھڑا ہوا ہے جو کہتے ہیں کہ اس کا قرآن میں ذکر نہیں ہے آدھے سے زیادہ قرآن میری تاریخ ہے یہ اس کے اندر کھول کر رکھ دیا دنیا کی کوئی طاقت اس کا عذاب نہیں کر سکتے